کیا اے آئی لوگوں کی جاب کھا جائے گا؟ تو یہ چیز بہت زیادہ چل رہی ہے کہ اے آئی آ گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعی اے آئی جاب لے گا لیکن ہر بندے کی جاب نہیں لے گا اے آئی وہ کام کرے گا وہ اس بندے کی جاب لے گا جو بندہ اے آئی سے نا واقف ہے یا اے آئی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر رہا جیسے ہی چیٹ جی پی ٹی آیا کوئی سال ڈیڑھ ہوا اس کو آئے کو اور یہ بہت سارا کام کرتا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم اس میں سے کانٹنٹ لکھواتے ہیں تو وہ ایک ہیومن ٹچ اس میں نہیں ہوتا اور اس کانٹنٹ کو پالش کرنے کے لیے اس کو فردر بہترین کرنے کے لیے ہیومن ٹچ دینا پڑتا ہے اور اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو انسان سوچ سکتا ہے وہ نہ کوئی اے ای سوچ سکتا ہے نہ کوئی مشین سوچ سکتی جیسے میرے پیچھے لیپٹاپ پڑھا ہو یہ مشین نہیں سوچ سکتی ہاں یہ ہے کہ آپ اس سے کانٹنٹ جنریٹ کروائیں اور پھر اس کو اپنے طرف سے اپنا آئیڈیا یوز کر کے اس کی فارمیٹنگ کریں اس کے ورڈز اچھے کریں اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کریں تو پھر اس چیز کو آپ کہیں نہ کسی بھی جگہ پبلش کریں تو یہ ٹھیک ہو گیا لیکن اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اے ای کو نہیں یوز کرتا اے ای کی پاور کو نہیں یوز کرتا تو پھر وہ نقصان ہوگا کہ اس بندے کی جاب کھالے گا یا صرف کانٹنٹ جنریٹشن کی میں بات نہیں کر رہا بہت سارے کام ہیں جیسے آج کل چل رہا ہے کہ ڈیون ڈیون ایک سافٹ ویر آ گیا جو کہ سافٹ ویر بناتا ہے ایک اے ای ٹول لیکن وہ سافٹ ویر بناتا ہے لیکن وہ صرف سر ارفان ہے ایک سیون سلوشن کے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک اگر ہنڈرڈ پرسنٹ کا ایک گلوب ہوتا ہنڈرڈ پرسنٹ اگر آپ کر لیں کہ ایک بندہ ہے جو کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایک سافٹ ویر ڈیویلپ کرتا ہے تو وہ جو ڈیون ہے وہ صرف اس میں سے پانچ پرسنٹ کا کام بھی نہیں کر سکتا ہاں یہ ہے کہ وہ ہیلپ آؤٹ کرے گا جیسے چیٹ جی پیٹی جیسے وقت آیا تھا لوگوں نے کہا تھا ہر کام ختم کر دے گا اس سے آپ سافٹ ویر بنوالیں اس سے آپ کوڈنگ کروالیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور جیسے ای 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 ایڈوانس ہوتی ہے جو اللہ تعالی نے انسان کو دماغ دیا ہے وہ اور زیادہ ایڈوانس ہو جاتا ہے تو جیسے ای 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 ایڈوانس ہوتی ہے تو دماغ اور ایڈوانس ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اور آگے چیزیں چلی جاتی ہیں جو کہ انسان کو صرف یہ اتنا پش اپ کر دیتا ہے تھوڑا سا سمجھ لے کہ اگر یہ کام دھکا لگانے والا کام کر سکتا ہے یہ والے ای ای تو آپ ای ای کو سیریس لیں ای ای صرف ابھی سے نہیں آیا ای ای تو بہت پرانا ہے آپ نے شاید ویڈیو ایک ویب سائٹ دیکھی ہے remove bg.com اس میں ہم کوئی بھی فوٹو ایڈ کر رہے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ وہ ریموو کر دیتا ہے تو یہ سارا ای ای کی بیس پر ہو رہا ہوتا ہے فیس بوک آپ یوز کرتے ہیں ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں یوٹیوب یوز کرتے ہیں تو اس کا سارا سسٹم ہے اس کا الگوریتم ہے وہ سارا ای ای ہی ہی ہیڈل کرتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں نا ای 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 لوگ کہتے ہیں جی ای ای نیجے کر دینا تو ایسا ہونے بھی نہیں والا اور ہو بھی سکتا ہے کہ اگر اس کو ہم اس کو ہم سیریس نہیں لیں گے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا ہمارے قوم کے لئے کیونکہ اوورال پوری دنیا میں ای ای بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے اور ہمارے لوگوں کو ای ای کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے کہ ای ای کہاں تک چلا گیا ہے یا ای ای اسے ہم کیا کیا کام کروا سکتے ہیں تو اس چیز کو تھوڑا سا آپ سیریس لیں اور اس کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کریں نہ کہ اس کو ایلیگل ایکٹیوٹیز میں جوز کریں ایلیگل مطلب اس طرح کہ لوگ اس سے کانٹنٹ جنریٹ کرواتے ہیں اس میں اپنا ہیومن ٹچ لازمیت ہے تاکہ جو ایک چیز جنیک بنتی ہے ہیومن ٹچ ہے یا انسانی دماغ کے ساتھ تو وہ چیز ایڈ کریں اس میں تو یہ جو میری گپ شپ تھی آپ کو اچھا لگا ہوگا آکر بھمیت سائننگ آف